موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کریں گے اس لیکچر سے اور چپٹر نمبر سیون کا نام ہے پرموٹیشن کمبینیشن اور پرابیلیٹی ٹھیک ہے یعنی تین ٹاپکس میں آئیں گے ایک پرموٹیشن کو ہم ڈسکس کریں گے کمبینیشن کو ڈسکس کریں گے اور پرابیلیٹی کو ٹھیک ہے یہ پرابیلیٹی اس طرح سے ٹھیک ہے پرابیلیٹی کو ہم ڈسکس کریں گے اچھا یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک اور مزید ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ان میں یوز ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ پرموٹیشن پڑھتے ہوئے یوز ہوگا کمبینیشن پڑھتے ہوئے پرابیلیٹی میں یوز ہوگا اور نہ صرف اس چپٹر میں ٹھیک ہے نیکس چپٹر جو ہم پڑھیں گے یعنی کہ چپٹر نمبر ایٹ بائی نومیل ٹھیک ہے اس کے بائی نومیل کوفشنٹس فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں یوز کرنا پڑے گا وہ ٹاپک اس کا نام کیا ہے فیکٹوریل نوٹیشن فیکٹوریل نوٹیشن پہلے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں فیکٹوریل نوٹیشن ہوتا کیا ہے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کی میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں کہ یہ انٹروڈیوز کس نے کرائے تھا یہ انٹروڈیوز کرائے تھا کرسچین کریمپ نے ٹھیک کرسچین کریمپ نے ایٹین زیرو ایٹ اٹھارہ سو آٹھ میں اس کو انٹروڈیوز کرائے تھا فیکٹوریل نوٹیشن کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ یوز کرتے آئے ہیں میتھمیٹکس میں ٹھیک ہے تو اس کا انٹروڈیوز کیا ہو گیا کہ یہ ایک ایسا میتھرڈ ہے جو کہ ہم میتھمیٹکس میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہوتا کیا ہے کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لیٹس پوز میں ایک نمبر لیتا ہوں کوئی بھی پوزیٹیو نمبر لے لیتا ہوں لیٹس پوز انٹیجر مطلب کہ سکس بھی ہو سکتا ہے ٹین ہو سکتا ہے فیفٹی ہو سکتا ہے نائنٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک یعنی کہ پوزیٹیو نمبر ہے ہم نے سپوس کر لیا جنرل فارم میں میں نے کہا دیا کہ ایک کیا ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ ہے ایک پوزیٹیو انٹیجر اچھا اب اس کا ہم نے فیکٹوریل اگر فائنڈ کرنا ہے اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں کہ اس کے پروڈکٹ میں ن انٹو ن مائنس ون انٹو ن مائنس ٹو انٹو ن مائنس ٹھری اور اسی طرح سے آگے چلتا ہے جب تک کہ ٹھری انٹو ٹو انٹو ون یعنی کہ ون جب تک نہ بنجے یعنی کہ این مائنس ون اگر یہ چھے ہے تو چھے مائنس کیا ہو جائے گا پانچ ہو جائے گا پھر چھے مائنس دو چار ہو جائے گا ٹھیک ہے چھے مائنس تین تین ہو جائے گا اس کے بعد چھے مائنس تین کے بعد یہ دو آئے گا ٹھیک ہے اور چھے مائنس یعنی کہ چار وہ دو ہو جائے گا چھے مائنس پانچ وہ ایک ہو جائے گا یعنی کہ یہاں تک جا گے جب تک یعنی کہ result وہ ون آجائے تب تک ہم نے اس کا پروڈکٹ لیتے رہنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ n into n-1 into n-2 into n-3 up to 1 ٹھیک ہے تو یہ اس کو کہا جاتا ہے فیکٹوریل اور اس کو ڈینوڈ کے اس طرح سے کیا جاتا ہے یہ تو میں نے دیکھتے ہیں نا کہ find کیس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ ڈینوڈ کے اس طرح سے کیا جاتا ہے ڈینوڈ کیا جاتا ہے n کے ساتھ یہ سیمبل ڈال دینا ہے یعنی کہ یہ n فیکٹوریل کو جو ہے پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی ڈینوڈ کر سکتے ہیں کہ n اور اس طرح سے یہ فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے تو n کا فیکٹوریل اس طرح سے ڈینوڈ کیا جاتا ہے اس طرح سے find کیا جاتا ہے اور positive integers کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ example سے اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں کچھ examples میں یہاں پر لکھتا ہوں let's suppose کہ 4 کا فیکٹوریل ہم نے find کرنا ہے 4 فیکٹوریل ہم نے find کرنا ہے تو ہم کس طرح سے find کریں گے 4 فیکٹوریل equal ہوگا 4 into 4 minus 1 into 4 minus 2 into 4 minus 3 ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کیا بنتا ہے 4 into 3 into 2 into 1 جب تک یہ 1 نہ مانے 1 تھکا آگیا ہے اس کے بعد میں کرتا تو وہ 0 ہو جاتا ہے وہ ہم نہیں لکھ کریں گے ٹھیک ہے 4 یعنی کہ اس سے کم کم جو integers آتے جاتے ہیں اس کو multiply کر دیتے ہیں let's suppose جس طرح سے 6 کا ہم نے find کرنا تھا تو 6 multiply by 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ 6 کا فیکٹوریل بن گیا ہے اس کو denote کی طرح سے کریں گے 6 فیکٹوریل اس طرح سے ٹھیک ہے یا پھر سکس کے ساتھ یہ سمبل ڈال دیں تو تو اس کا result کیا ہے گا اس کو multiply کر دیکھتے ہیں 4 فیکٹوریل کو 4, 3, 12, 12, 12, 24, 24, 24, 24, 24 تو یہ 24 کیا ہے فیکٹوریل ہے 4 کا ٹھیک ہے اس طرح سے 6 کا فیکٹوریل کیا ہے 6, 5, 0, 30 30 کو 4 سے multiply کریں تو 120 120 کو 3 سے multiply کریں تو 360 بنے گا 120 کو 3 سے multiply کر کر دیکھتے ہیں ہاں 360 اور 360 کو 2 سے multiply کریں 720 یعنی کہ 6 کا فیکٹوریل جو ہے وہ equal کس کے 720 کے اس طرح سے 1 کا فیکٹوریل پھر کیا ہوگا 1 فیکٹوریل is equal to 1 ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1 فیکٹوریل is equal to 1 ہوتا ہے 2 فیکٹوریل جو ہے وہ کس کے equal ہوگا 2 into 2 minus 1 اس طرح اس فارم میں بھی میں لکھ دیتا ہوں 2 into 2 minus 1 تو یہ 1 1 کہنا ہے یہیں تک کہ ہم نے اس کو multiply کرنا ہے یعنی کہ 2 multiply by 1 is equal to کیا آ جائے گا 2 2 کا فیکٹوریل یہ ہوگیا 3 کا فیکٹوریل 3 is equal to 3 into 3 minus 1 into 3 minus 2 ٹیک ہے تو 3 multiply by 2 multiply by 1 is equal to 6 آ گیا اسی طرح سے آپ باقی بھی فیکٹوریل دیکھیں 4 کا فیکٹوریل میں نے پہلے لکھ دیا ٹیک ہے 5 کا فیکٹوریل find کر لیتے ہیں 5 فیکٹوریل is equal to 5 into 5 minus 1 into 5 minus 2 into 5 minus 3 کیا میں یہاں تک چھوڑ دوں 5 minus 3 تک 5 minus 3 کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے نہیں 2 تک نہیں 1 تک جانا ہے ٹیک ہے تو 5 minus 4 جو ہے وہ 1 ہوتا ہے یہاں تک ہم multiply کریں گے تو 5 into 5 minus 1 into 5 minus 2 into 5 minus 3 into 5 minus 4 تو اس کو میں دوسری طرح لکھ بھی دیتا ہوں 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 جو کہ equal کس کے آئے گا 5 for is a 20 23 is a 60 62 is a 1 20 ٹیک ہے یعنی کہ 5 فیکٹوریل جو ہے اس کی value کیا ہے equal ہے 120 کے اور 6 فیکٹوریل بھی میں نے لکھ دیا جو کہ 720 کے equal ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ آپ کو یاد بھی ویسے ہونے چاہیے کیونکہ basic ہیں 1 2 3 4 5 6 اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں کہ 0 جو ہے وہ بھی positive integer ہوتا ہے ٹیک ہے یعنی کہ یہ 0 اس کا فیکٹوریل پھر کیا ہوگا کیا 0 into 0 minus 1 اس طرح سے ہوگا یہ تو 0 minus 1 is minus 1 بن جاتا ہے 0 into نہیں ہم اس کا جو فیکٹوریل لیتے ہیں وہ equal لیتے ہیں 1 کے equal ٹیک ہے 0 کا فیکٹوریل 1 کے equal ہوتا ہے ٹیک ہے تو یہ 1 کے equal کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے اس کوپ میں نہیں ہے تو آپ اس کو صرف ابھی تک یہاں پر یاد رکھیں کہ 0 کا فیکٹوریل کیا ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے اچھا باقی 1 کا بھی بتا دیا 2 کا 2 6 میں نے فیکٹوریل بتا دیا تو آپ کسی بھی positive integer کا فیکٹوریل خود سے find کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اور examples ہم find کر کے دیکھتے ہیں let's suppose میں 10 کا فیکٹوریل find کرتا ہوں 10 فیکٹوریل کس کا equal ہوگا 10 into 10 minus 1 into 10 minus 2 یہ کہاں تک جائے گا ویسے یہ پہلے دیکھنے کی بات ہے 10 minus 9 تک کیوں 10 minus 9 is equal to 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 minus 9 تک ہم لے کے جائیں گے 10 minus 3 into 10 minus 4 into 10 minus 5 into 10 minus 6 into 10 minus 7 into 10 minus 8 into 10 minus 9 یہاں تک ٹیک ہے یعنی کہ 10 یہ آگیا اس کے بعد multiply کسی اور 10 minus 9 ہوتا ہے 10 minus 2 8 ٹیک ہے 9 8 7 پھر 6 پھر 5 پھر 4 پھر 3 پھر 2 پھر 1 10 minus 9 is 1 تو ان سب کو آپ اس میں multiply کر لیں تو آپ کے پاس 10 factorial کے equal آ جائے گا ٹھیک ہے تو 10 factorial یا کوئی بھی factorial جو ہے آپ نے اس طرح سے find کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو دو factorial آپ اس میں divide ہو رہے ہوں let's suppose میں کہتا ہوں کہ 8 factorial جو ہے وہ divide ہو رہا ہے 6 factorial سے ٹھیک ہے تو سب سے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ 8 factorial اس کو evaluate کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ دونوں factorials find کریں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی values find کریں اس کے بعد جا کے اس کو divide کر دیں یعنی کہ جس طرح سے میں بھی کرنے لگا ہوں 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ 8 factorial ہو گیا ٹھیک ہے اور divided ہے اسی طرح سے 6 factorial بھی ہم کر لیتے ہیں 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ٹھیک ہے تو یہ 8 factorial numerator میں ہم نے find کر لیا اور denominator میں 6 factorial اب اس کو calculate بھی کر لیتے ہیں 8 into 7 into 6 into 5 ہم multiply کر لیتے ہیں تو یہ 8 کا factorial جو میں نے calculate کیا calculator سے وہ ہے 40320 ٹھیک ہے 40320 اسی طرح سے ہم اب 6 کا factorial بھی find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 6 کا factorial کیا ہوئے گا 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 یہ ہمارا بس آ گیا 6 factorial 720 جو ہم نے پہلے بھی اوپر find کیا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے evaluate کرنا مطلب کہ اس کو ہم divide کرتے ہیں تو کیا بنے گا 00 سے cancel out ہو گیا باقی اس کو بھی ہم cancel out کرتے ہیں تو 2 سے ہم cancel کر 2 3 is 6 and 2 6 is 12 2 2 is 12 اب دوبارہ سے 2 سے cancel out ہو رہا ہے اگر 6 سے دیکھ 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 سے کرتے ہیں اس کو 2 بلکہ 3 سے کرے 3 1 3 اور 3 2 6 اور 3 6 18 3 7 21 اور ہوا جگہ 3 سے کرتے ہیں 3 1 3 and 3 2 6 6 اس کو 3 6 18 2 carry 3 7 21 اور 3 2 6 6 7 2 جو ہے وہ divided by 12 آ چکے ٹھیک ہے اور دوبارہ اس کو اب cancel out کرتے ہیں 2 6 12 and 2 3 6 2 3 6 1 carry 2 6 12 ٹھیک ہے 3 3 6 divided 6 آ چکے دوبارہ اس کو cancel out کرتے ہیں 2 3 6 2 1 2 2 6 12 and 2 8 16 6 اور اس کو اگر آگے مزید جو ہے divide کریں 3 سے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 3 1 3 آ جائے گا یہاں پر 3 1 3 3 3 5 15 اور 3 6 18 56 آ چکے ٹھیک ہے تو 56 اس کا result آ چکے ایک method تو یہ ہے ایک اس میں ہم نے کیا کیا کہ 8 کا factorial سے ہم نے find کیا پھر 6 کا factorial ہم نے denominator کے لئے find کیا پھر اس کو ہم نے cancel out کیا تو یہ ہمارے پاس بہت لمبا چوڑا procedure تھا اور اس سے ہم نے جو ہے یعنی کہ اگر کوئی بڑی term آجائے تو اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی term آجائے تو ہم کس طرح سے اس کو find out کریں اس کے بعد denominator میں بڑی term ہو اس کا factorial find کریں گے بہت لمبا procedure ہو جائے اس کو multiply کریں گے پھر جا کے ہم اس کو cancel out دوبارہ سے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک اور method آپ کو بتاتا ہوں factorial میں آپ جو use کر سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ use 7 into 5 6 into 5 into 4 3 2 1 یہ ہے 8 factorial اس کے علاوہ آپ دیکھیں 6 factorial کس کے equal ہوتا ہے 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 اگر آپ یہ terms دیکھیں یہ اور یہ terms یہ دونوں equal نہیں ہیں تو ان دونوں کو ہم یہا سے cancel out کر دیتے تو باقی کیا بچا 8 into 7 تو یہاں سے ہم directly لکھ دیتے ہیں 8 into 7 is 56 یعنی کہ ہم نے اتنے لمبے چوڑے ملٹیپلکیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھی ٹھیک ہے تو directly ماں روپس کیا answer آ چکے 56 اچھا تو اگر یہ بھی آپ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 8 7 6 اوپر اس کے بعد 6 فیکٹوریل آتا ہے اس کو آپ نکال دیں ٹھیک تو یہ تھوڑا سا simple method ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس طرح سے آپ find کر سکتے ہیں ایک اور اس کی example کر سکتے تاکہ مزید آپ کو جو ہے اس کا concept clear ہو جائے تو ایک ہے question کے اگر 8 7 5 7 6 into 5 اس کو آپ نے factorial کی form لکھنا ہے write it in factorial form تو اس کو ہم نے factorial form میں لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں 8 into کیا ہے 7 into 6 into 5 اگر تو یہ 1 تک جا رہا ہوتا تب تو میں directly لکھتا کہ 8 factorial ہے لیکن یہ 1 تک نہیں جا رہا صرف 5 تک آ رہا ہے ٹھیک تو missing کیا ہے 3 into 2 into 1 یہ اس کا missing part ہے اس سے اگر میں multiply بھی کر دوں ٹھیک ہے اور پھر divide بھی کر دوں تو کسی بھی term پہ کوئی effect تو نہیں پڑتا نا کسی ایک چیز سے multiply کر دوں اور اس سے divide بھی کر دوں ٹھیک ہے یعنی کہ میں 4 3 2 1 سے multiply term 8 factorial بن گئی اب نیچے والی term دیکھیں 4 3 2 1 یہ 4 factorial equal 8 factorial over 4 factorial پوری term factorial میں آ چکی ہے مظل کہ ہمارے پاس یہ term تھی ہمارے پاس اس کو factorial میں convert کرنا تھا پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ factorial کے equal ہے نہیں نہیں تھا equal اس میں missing کیا تھا کہ 4 3 2 1 اگر ہوتا اس کے ساتھ تو یہ پورا 8 factorial بن جاتا لیکن نہیں تھا اس لئے ہم نے ایسا کیا کہ 4 3 2 1 جو missing part تھا اس کو میں نے 7 multiply کیا جب multiply کیا تو اس کے ساتھ میں نے اس سے divide بھی کر دیا تا بھائے ایک اور ہم example solve کر لیتے کہ آپ کے پاس یہ 9 factorial over 6 factorial into 3 factorial یہ آپ کوئی expression آپ کو دیوئی ہے تو آپ نے اس کو evaluate کرنا evaluate جس طرح سے میں نے پچھلے سے پچھلے example میں کر کے دکھا تھا ایک simple س example تھی 8 factorial over 6 factorial اس پچھلے پہلے میں نے اس کو بتایا کہ ایک method یہ ہے کہ آپ simply factorial find اس کے بعد multiply کریں اس کے بعد پھر جا کے ان کو دوبارے سے divide کریں تو یہ evaluation ہے تو ایک simple method یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو denominator میں factorial آرہا ہے وہ اس میں delete کر دیں ٹھیک ہے numerator میں جو ہے وہ equal ہے کس کے یہ equal ہوتا ہے 6 factorial کے تو یعنی کہ میں اس کو لکھ سکتا ہوں 9 into 8 into 7 into 6 factorial ٹھیک ہے اور denominator میں تو پہلے سے موجود ہے 6 factorial into 3 factorial تو یہاں سے 6 factorial ہم کر سکتے ہیں آسانی سے ٹھیک ہے تو یہ 6 factorial کیا آگیا 3 factorial اور 3 factorial چھوٹی term میں اس کو ہم آسانی سے find کر سکتے ہیں جو کہ 3 into 2 into 1 یعنی 6 کے equal ہوتی ہے تو یہ بن گیا 9 into 8 into 7 divided by 6 ٹھیک ہے اور numerator کو بھی آپ multiply کر رہے ہیں 9 into 7 ٹھیک ہے اور اس سے 6 کو ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس result آئے گا وہ آئے گا 84 ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان method تھا کہ 9 factorial over 6 factorial into 3 factorial ایک تو پہلا method تو میں نے جو بتایا تھا آپ کو یہ تھا کہ 9 factorial کو آپ سب سے پہلے evaluate کریں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو سے ہی 6 factorial بن رہا تھا 3 factorial بھی بن رہا اگر میں یہاں سے دیکھوں 3 into 2 into 1 تو 3 factorial بھی بن رہا 3 factorial میں cancel out کر سکتا تھا لیکن 3 factorial میں کیونکہ 6 factorial بڑا ہے وہ find کرنے ہمیں پڑے گا اگر میں 3 factorial cancel out کر دوں تو اس لئے اچھا ہے کہ بڑے factorial میں find کر اس کو cancel out کر دیتا ہوں اس کو evaluate کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے پھر یہاں سے دیکھیں آپ ہمارے پاس result آیا 84 ہے تو یہ تمام factorial related questions یہاں پر solve کی ہے ٹھیک تو next جو lecture ہے اس میں اس related 7.1 وہ ہم start کریں اس میں factorial کو solve کریں گے تو یہاں میں ختم کرتا ہوں next lecture میں factorial کی exercise یعنی 7.1 start کرتے ہیں